حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا ہے ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے اسماعیل حانیہ کی شہدت کی تزدیق کر دی ہے اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹس نے نشانہ بنایا ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب افرداری میں شرکت کے لیے تہران گئے ہوئے تھے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسماعیل حانیہ کوئی تہران میں ان کی رہائشتہ پر بدھ کے صبح نشانہ بنایا گیا حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید کر دیا گیا ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے اس سے قبل غزہ جنگ کے دوران اسماعیل حانیہ کے خاندان کے بھی درجنوں افراد کو شہید کیا گیا ہے اسماعیل حانیہ 1962 میں غزہ کے شہر کے مغرب میں شرکتی پناہ گزین کیپ میں پیدا ہوئے انہوں نے غزہ کے اسلامی یونیورسٹی کے 1987 میں عربی عدب میں ڈگری حاصل کی بھی 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹری ایٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی اسماعیل حانیہ فلسین کے ستابق وزیراعظم حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پلٹیکل بیورو کے چیئرمن بھی تھے دوزہ سترہ میں انہیں خالد مشل کے جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا وہ دوزہ تائیس میں قطر کے قیام پذیر تھے اسماعیل حانیہ نے سو اٹھاسی میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے انیس سو ستاندے میں وہ حماس کے روحانی روحانما شریف احمد یاسین کے پرسنل سیکیٹری بن گئے انیس سو اٹھاسی میں پہلے انتفادہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل حانیہ کو اسرائیل نے چھے ماہ قید میں رکھا وی انیس سو نوازی میں دوبارہ گرفتاری کے بعد انیس سو بادوے میں اسماعیل حانیہ کو لبنا ڈیپورٹ کر دیا گیا جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل حانیہ کی غزہ وحفظی ممکن ہوئی دوزہ چھے میں پلسطین کے الیکشن میں ہماس کے ایک سویت کے بعد اسماعیل حانیہ کو پلسطین ایراثورٹی کا وزیراعظم بھی مقرر کیا گیا ہماس پتہ اخترافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی لیکن غزہ میں ہماس کے حکمرانی برکر آ رہی اور اسماعیل حانیہ ہی اس کے سر برا رہے تو دوسری جانیب ہماس رہنما اسماعیل حانیہ پر حملے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں ہماس رہنما کو دوسرے ملک سے داغے گئے محسائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی میویڈیا نے ہماس رہنما اسماعیل حانیہ پر حملے کی تفصیلات بتاتے وہ کہا کہ ہماس رہنما کو شمالی تہران میں محسائل حملے سے نشانہ بنایا گیا ان کو رات کے دو بجے نشانہ بنایا گیا اسماعیل حانیہ تہران میں ساوک فوجیوں کے ایک حصوصی ہیڈ کوارٹر میں مقیم تھے ہماس نے اسماعیل حانیہ کی شہدت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے پاپولر فرنٹ فال لیبریشن آف فلسطین کے ترجمان محرم صاحب نے کہا ہے کہ شہید اسماعیل حانیہ نے فلسطین کوز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی شہ پیش کرنے کے لیے تیعہ ہیں انہوں نے کہا کہ دشمن اسرائیل تمام صرف لکیروں کو عبور کر گیا اسرائیل نے ماملاک کو ایک جہمے جنگ کی طرف تھکے دیا ہے مضامتی تنظیم جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہیں اسرائیل حکومت اسماعیل حانیہ کے قتل اور ایرانی خود بختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی شہید اسماعیل حانیہ کا قتال امریکی وزد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا ترجمان ایرانی وزارت خادشاہ کا کہنا ہے کہ شہید اسماعیل حانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا شہادت سے ایران فلسطینی قوم اور مضاحمتی تنظیموں کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا ایران اور فلسطین کے گہرے یا ٹوٹ رشتہ کو تقویت ملے گی قبل ازیم حملے کے بعد ایران کی آلہ سیکیورٹی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا اجلاس میں پاس درانے انقلاب کے سینئر کمانڈر شریک ہوں گے ایران کی آلہ قومی سلامتی کانسل حملے پر رتی ملکہ فیصلہ کرے گی دوسری جانب ترکیہ نے حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ پر حبلے کی مضبط کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل حنیہ کی شہادت سے ظاہر ہے اسرائیل امن نہیں چاہتا ترکیہ کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسماعیل حنیہ پر حملہ ظاہر کرتا ہے اسرائیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ حماس رہنوا اسماعیل حنیہ کا قتل سیاسی اور ناقابل قبول ہے اسماعیل حنیہ کا قتل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا فلسطین کے صادر محمود عباس نے اسماعیل حنیہ کی شہادت کی مضمت کرتے ہوئے فلسطینیوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے انہوں نے اسماعیل حنیہ کے قتل کی مضمت کرتے ہوئے اسے بستلانہ کاروائی اور خطرنات پیشرفت کران دیا انہوں نے فلسطینیوں سے متحد ہونے اسرائیلی قبضے کے مقابلے میں صبر اور ثابت قدم رہنے پر زور دیا اسرائیلی فوج کے ترجمال ڈینیل حگیری نے کہا ہے کہ ہم عملات کو جنگ کے بغیر درست کرنا چاہتے ہیں تاہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں دوسری جانب امریکی وزرد دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ کسی بیرونی حملے کے صورت میں اسرائیل کا دفاع کریں گے امریکی وزرد دفاع لائیڈ آسٹن نے ہزباللہ اسرائیل کشید گیا اور موشری کے وسطہ کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ موشری کے وسطہ میں جنگ ناغذی نہیں کشید کی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا دفاع کریں گے ترجمال وائٹ ہاؤس نے ہم عصرانماء اسماعیل حانیہ کی شہادت پر پوری تفسرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ہم عصرانماء کو رشانہ بنانے کی خبروں سے آگا ہے تحران میں حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی شہادت پر پاکستان میں سیاسی رہنماؤں نے شدید مضمت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے سپیکر قوامی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسماعیل حانیہ پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل حانیہ پر حملہ بربریت اور جارہیت کی شرمناک مثال ہے یہ حملہ عالمی قوانین اور بین الاقوامی اقدار کی کھلے خلاف برزی ہے اسماعیل نے فلسطین میں ظلم و بربریت کا بازار کرن کر رکھا ہے اسماعیل حانیہ کی شہادت پر جیوائی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے کہا ملک بھر میں جمعہ کو اسماعیلی جارہیت کے خلاف مظاہرے کیا جائیں گے اسماعیل حانیہ کے درجات کی بلندی کے لیے مدارس مساجد میں قرآن فانی کا احتمام ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان نے کہا کہ اسماعیلی کاروائی بھیانہ کے اقدام ہے اسرائیلی دہشت گردی کو لگام دینے والا کوئی نہیں ان لوگوں کی مضمت کرنی چاہیے جس کی بنیاد پر اسرائیل طاقتور ہے امریکہ سمیت مغربی ممالک اسرائیل کو طاقت فراہم کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان نے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو ظلم کی قیمت چکا نہ ہوگی صاف نظر آ رہا ہے کہ جم اب غزہ تک محدود نہیں رہے گی نئی صفبندی ہوگی ایکسپر پیغام میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شیر اسماعیل حنیہ سرخ روح ہو گیا پہلے اپنے خاندان کو راہ خدا میں قربان کیا پھر خود بھی جنت کا مسافر بن گیا شہادت ایک مسلمان کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ راحتوں بھری نئی زندگی کا آقاز ہے کیا عالم اسلام کے حکمران اب بھی آنکھیں بند کیا اسرائیل کی خاموش یمایت کرتے رہیں گے کیا وقت نہیں آ گیا کہ ظالم کے ہاتھ کو کارڈ ڈالا جائے سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اسماعیل حنیہ کی شہادت پر رتی عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس باقیہ کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے حماس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جد و جہود کو بند نہیں کیا میری اسماعیل حنیہ سے ملاقات ہوئی اسماعیل حنیہ نے بتایا ایک شہید ہوگا تو دوسرا بھی تیار ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ عالم اسلام کو چاہیے اس کارروائی کا بھرپور جواب دے سب جانتے ہیں یہ یہودی اور اسرائیل ہی کارروائی ہے اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ اسماعیل حنیہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے دوسرے جانے مسلمینون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ اسماعیل حنیہ کی شہادت کے بعد یہ کشویدگی اور جنگ مزید بڑھ جائے گی مسلمینون کے رہنما مشاہد حسین نے کہا کہ یہ خبر سن کر بہت غم ہوا کہ ایک مزاہد کو شہید کر دیا گیا یہ فلسطینی عوام کے لیے ایک بہت بڑی شہادت ہے مزید پولے کہ اسرائیل کے جانب سے جنگ مندی کی باتوں کو سبوتاش کر دیا گیا یہ فلسطینی جنگِ آزادی کے لیے بہت بڑا دھجکہ ہے ان کو ایران کے دل خلافہ تہران میں شہید کیا گیا یہ ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی ناکامی تھی ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے یہ قدم اچھانے سے پہلے امریکیوں کو لازمی تحفظ میں لیا ہوگا اسرائیل ہانیات اور سمیر کی آزادی کے لیے بھی آواز بلنگ کرتے تھے اسرائیل نے اب مسجد کے وسطہ میں ایکشن شروع کر دیا واضح رہے کہ فلسطین کے مضامتی تنظیم ہم ماز کے رہنما اسرائیل ہانی آئران کے دل حکمہ تہران میں اسرائیل ہاملے میں شہید در دیا گیا اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی بات کر رہے ہیں تو بانی بیٹھیائی نے کہا ہے کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم نے فوج پر کبھی علصامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی بیٹھیائی نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا منڈیٹ دیا تھا دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے محمود خان اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے بانی بیٹھیائی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے چوری کیا گیا منڈیٹ واپس کیا جائے مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں بانی بیٹھیائی نے کہا کہ مولانا فضل رحمان نے اسمبلیوں سے استیفے کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت اختیار کریں انہوں نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کا بچھلی کاپل چالیس ہزار آیا نو مائی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی میں چھپی ہے اگر نو مائی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں اٹھائیس سالہ جدو جہد میں کبھی توڑ پڑ کی بات نہیں کی بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی لڑوا کیا رہے ہماری جماعت ختم کروائیں یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں بانی پی ٹی آئی نیپ پروسیکیوٹر سے گدشتہ روز مانگی کہ معافی سے مکر گئے انہوں نے کہا کہ میں نے نیپ پروسیکیوٹر سے معافی نہیں مانگی یہ کہا تھا کہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں نیپ والے نااہل ہیں یا بے ضمیر ہیں نیپ کی وجہ سے میں ایک سال سے جیل میں ہوں انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو گھر سے نکالا اسی کو میرے خلاف مادہ ماف گواہ بھنا دیا گیا میرے اوپر دو سو مقدمہ درش کرنے پر دنیا ان کا مزاک اڑا رہی ہے چادری پرویز اللہی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا اس کی تین پسلیاں ٹھوٹیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں پہلے کہتے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کی جائے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کوسش ہے کہ پاس کو سیاست میں لائے جائے یا اپنی حمایت کرنے کا کہا جائے ان کے سوشل ویڈیا سیل سے غالباً کوئی آسم آباد ملا ہے جسے یہ منتر لے کرنے لگے ہیں گفتگو کے دوران الیکشن ایکٹ میں نئی مجھا وزا ترامیم کے بارے میں بات سویت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ہی آئے میں موجود تھی پارلیمنٹ کے رائے کانون سازی کے ذریعے نظر آئے تو اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں یہ بھی پارلیمنٹ کا افتیار ہے اور ناظرین سابق وفاقی وزیر اسد اومد نے کہا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی تھنڈی ہواوں سے ماحول میں بہتری آ سکتی ہے اسد اومد نے کہا ہے کہ میرے پاس اندر کی خبریں نہیں لیکن کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں ملکی حالات کی بہتری سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ صرف عام آدمی نہیں کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے حکومت نے سترہ سو عرب روپے کے ٹیکسز لگائے بجٹ کے بعد منفی اثر پڑا ہے لوگ ملکی سیاسی غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہیں سینر سیاستدان نے کہا کہ افسدہری کے انصاف اور پابندی کی باتوں سے بھی منفی اثر پڑا خاجہ آصف کے گفتگو سے بھی بیچینی میں اضافہ ہوا محشت کی بہتری خیالیت سیاسی استحقام لانا ہوگا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ڈیجیٹل دشتگردی اور فیک اکاؤنٹ سوکنے کے جانب پہلا قدم اٹھا لیا ہے پاکستان نے پہلی بار ڈیٹا پروڈیکشن بل تیار کیا گیا یورپ، امریکہ، کینیڈا، برازیل، ارجنٹائن، سنگاپر اور ملیشیا کے بعد پاکستان میں بھی قوانین تیار کر لیا گئے اب کسی کے ذاتی معلومات بنا اجازت استعمال پر سزا، جرمانہ یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا وزارج انفرمیشن ٹیکنالوجی کے جانب سے بیلا سنیٹ کی قائمہ کوئیٹی بھی پیش کیا جائے گا بلکہ مدن کے مطابق کوئی بھی ادارہ پرسنل ڈیٹا بغیر جائز ضرورت استعمال نہیں کر سکتا ادارہ یا پھر اتھارٹی کو پرسنل ڈیٹا لینے کے لیے متعلق افراد سے اجازت لینا ہوگی مزید کہا گیا کہ ہر شخص کو اپنے ڈیٹا تک رسائی دینے یا نہ دینے محدود رسائی درست یا ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا ہر فت کو ڈیٹا کے غلط استعمال کو روکنے کا بھی حق حاصل ہے بلکہ وطن میں مزید کہا گیا کہ کوئی بھی کمپنی یا ادارہ ڈیٹا میں بنا اجازت رد و بدل کرنے کا بھی مجاز نہیں ہر کمپنی یا ادارہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر طائعونات کرے ذراعے کے مطابق اس بل کا جافت تیار ہونے پر سو سزائے سٹیکولڈرز نے اپنی رائے کا احسان کیا اس بل سے آئی ٹی کے کاربار کو مزید فروح ملے گا چیمن ایپی آر امجد زبیر ٹوانہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے چیمن ایپی آر نے حدیث سبگوشی کے لیے حکومت کو دو ہفتوں کا نوٹیس دے دیا ہے گریڈ اکیس کے انلینڈ ریوینیو سرویس کے افسر امجد زبیر نے اگلے سال پچیس فروری کو ریٹائر ہونا تھا تاہم انہوں نے حکومت کو تحریری مراسلہ بھیجوا دیا ہے چیمن ایپی آر نے مراسلے میں کہا ہے کہ وہ اپنا اہدہ چھوڑنا اور وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں ذراعے کے مطابق امجد زبیر ٹوانہ نے وزیر مملکت احاد چیما کو بھی ملاقات میں زبانی طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایپی آر کی مزید سربراہی نہیں کر سکتے جس کے بعد اب انہوں نے وزیراعظم آفریس کو بھی تحریری طور پر مطلع کر دیا ہے وزیر اللہ پنجاب مرم نواز کا ادھاکار سردار کمال کے انتقال پر افسوس کا اظہار وزیر اللہ پنجاب مرم نواز نے مرہوم ادھاکار سردار کمال کے سوگبار خانداز سے دلی حمدردی اور اظہار تاثیت کیا مرم نواز نے کہا کہ ادھاکاری کے شعبے میں سردار کمال کے خدمات کو یاد رکھا جائے گا یاد رہے کہ پاکستانی شعبز انڈسٹری کے سینر ادھاکار اور کمیڈین سردار کمال گزشتہ شعب دل کا دورہ پڑھنے کے سبب انتقال کر گئے میڈیا ریپورٹس کے مضابق سردار کمال کو منگل کے شعب دل کا دورہ پڑھا جس کے شدد سے وہ جان پر نہ ہو سکے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے سردار کمال نے سو باروں میں بیوہ دو بیٹو اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ مختلف مقادر پر فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کا کہنا ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ریاست دشمن چھپے ہوئے ہیں تو ہم ان کے خلاف کاروائی کے لئے تیار ہیں کراچی میں مفتی منیبر رحمان نے اتحاد تنظیمات المدارس کے امائدین علامہ شبیر میسمی سمیت دیگر علماء اکرام نے مشترکہ پریس کانفرنس کی مفتی منیبر رحمان نے کہا کہ ہم نے کبھی ملک سلامتی کے خلاف کام نہیں کیا ہمیشہ مسلحہ افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مفتی تقیع عثمانی نے کہا کہ ریاست کی جانب سے مدارس کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہم تو چاہتے ہیں کہ ریجسٹریشن ہو اور بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں تاکہ ہر چیز کا ریکارڈ رہے علماء اکرام کا کہنا تھا کہ دینی مدارس نے کبھی فساد سے فائدہ اٹھانے کا سوچا تک نہیں ہمیں حریف کے بجائے حلیف سمجھا جائے اقوام متحدہ نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشفیش کا احسار کر دیا ہے یون ہیومن برائٹس کمیٹی نے بھارت میں مذہبے اخلیتوں بسامور مسلمانوں مسیحیوں اور نجلی ذات کے حوالے سے تشفیش کا احسار کر دیا یون ہیومن برائٹس کمیٹی نے مقبوضہ جمہو کشمیر آسام اور منیپور کے بعض ازلام نام نے حادث دادہ دیشتگردی قوانین کے نفاظ پر بھی شدید تشویش کا احسار کیا یون ہیومن برائٹس کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت فوری طور پر اتیازی قوانین کا خاتمہ کرے بھارت اپنے سیول والا زمین کانون نافذ کرنے والے اداروں عدلی اور کمیونٹی لیڈرز کو مناسب تربیت بھی فرام کرے بھارت کے انصدادہ دیشتگردی قوانین اور مسلح پاس کا سپیشل پاورز ایکٹ بینقومی قوانین سے متصادم ہے مقبوزہ جمعو کشمیر آسام اور منپور میں کئی دہائیوں سے نافذ انصدادہ دیشتگردی قوانین وسیطر پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کا باعث بنتے ہیں مقبوزہ جمعو کشمیر آسام اور منپور میں طاقت کے بے دریغ استعمال کے باعث غیر قانونی ہلاکتیں، حراستیں، جنسی تشدد، جبری گمشدگیاں اور تشدد عام ہیں زلہ خیبر سے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جس کے علاقے چار واز گئی کہ قریب پولیس ناکے پر دو دہشتگردوں کے حملے میں دو پولیس حلقاروں سمیت تین افراد شہید ہو گئے دسٹرکٹ پولیس آفیسر سلیم عباس کے مطابق لنڈی کوتل بازار کے قریب پاک افغان شہرہ پر پائم پولیس ناکے پر دہشتگردوں نے اچانک حملہ کیا دہشتگردوں کے فارنگ سے ایک پولیس آلکار اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آلم زیب سمیت ایک راہ گیر جانب حق ہو گئے ڈی پیو کے مطابق دہشتگرد حملے میں دو پولیس آلکاروں اور ایک راہ گیر سمیت تین افراد شدید زخمی بھی ہوئے اور بعد ازاں ایک اور آلکار شہر آلم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھم توڑ گیا جس کے بعد شہید ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ دہشتگرد حملے کے اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے واقعہ پر پہنچ گئی اس دوران دہشتگرد فرار ہو گئے جبکہ زلہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی دوسری جانب پولیس آلکاروں سمیت زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے لنڈی کوتل اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں سے تشویشناک حالت میں انہیں پشاور حیات آباد میڈیکل کامپلیکس منتقل کیا گیا واضح رہے کہ پولیس آلکار لنڈی کوتل بازار سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر پاک افغان شہرہ پر قائم کیا گیا تھا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پرائیس کنٹرل ٹاسک پوسٹ کی چیئر پرسن سلمہ بٹ کی زیر سدارت اہم اجلاس مناقض ہوا جس میں ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر جنرل اسسٹرن کمیشنر سیکیٹری مارکٹ کمیٹی اور دیگر محکوبوں کے افسران نے شرکت کی سیکیٹری مارکٹ کمیٹی ریٹ نے تحک کرنے کے طریقہ کار ہول سیل اور ریٹیل ریٹ کا حساب لگانے کا طریقہ کار پر بریفنگ دی چیئر پرسن نے سیکیٹری مارکٹ کمیٹی کو نیلامی ریجسٹر کے طریقہ کار کی تفصیلات سے بھی آگاہ کرنے کی ہدایت کی سیکیٹری مارکٹ کمیٹی نے سفارشات پر تبادلہ خیال کیا سسٹرن کمیشنرز اور پرائیس کنٹرل مجسٹریٹس نے اپنے اپنے علاقہ میں موجود دکانوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی دورانے انسپیکشن پرائیس کنٹرل مجسٹریٹس کو درپیش چیلنجز اس کے بارے میں تفصیلی پوچھ گچ کی سلمہ بڑکی پرائیس کنٹرل مجسٹریٹس کو قیمتوں کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سیکیٹری مارکٹ کمیٹی کارکنتگی کو بڑھانے کے لیے ہر پرائیس کنٹرل مجسٹریٹ کے ساتھ ایک پولیس اہلگار کو تائنات کرے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کا ویجن ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ایک بڑا چالنج ہے ہمیں اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے انہوں نے از خود منڈی دکانوں میگا سٹوروں کریانا سٹوروں کا اچانک دورہ کرنے کا بھی اندیا دیا چے پرسن سلمہ بٹ کا مزید کہنا تھا کہ گراہ فروشی پر کسی قسم کا کوئی سمجھو تان نہیں کیا جائے گا پرائس کنٹرول وزیراعلا پنجاب کی اولین ترجیح ہے ایم این اے سینئر رہنماء کورڈیٹر مسلمین نون ملکی آفزل کھوکر کی جانت سے پریس کلپ چونگ کے عدداران کے عزاز میں پرتک اللہ فشائیہ دیا کہ آج نے پریس کلپ چونگ کے تمام مرکزی عدداران اور میمبران کے جانت سے شرکت کی گئی جانتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر ندیم آصف چاتری کی اس ریپورٹ میں جی بالکل کوارڈنیٹر ایم این اے ملک افزل کھوکر کے سینئر رہنماء مسلم لیگ نون ملک یاسر کھوکر کی جانت سے عدداران پریس کلپ چونگ کے عزاز میں پرتک اللہ فشائیہ کا اعتمام کیا گیا اشائیہ میں سرپرست اعلی حاجی سناولہ قادری چیئرمن زفر اقبال کھوکر وائس چیئرمن چودری رحمت علی صدر پریس کلپ چونگ ڈاکٹر ندیم آصف چودری سینئر نائب صدر حفیظ عیاد بھٹی نمبردار جنرل سیکریٹری مسعود انور بھٹی سیکریٹری اطلاع ملک شرافت بابو ملک ریاست تور اڈیشنل جنرل سیکریٹری نائب صدر ڈاکٹر شاہد نائب صدر رشید مغل نائب صدر بابر علی فنان سیکریٹری سلیم آصف چودری اور ڈاکٹر ریاض اگزیکٹری میمبران نے شرکت کی سینئر رینما مسلم لیگ نون چودری بابر گجر ملک سمی اللہ خام رووت ملک مبین کھوکر نے بھی شرکت کی اشائیہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پریس کلپ چونگ ڈاکٹر ندیم آصف چودری نے کہا کہ جو کوئی علاقے کی ترقی کے لیے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں پریس کلپ چونگ نے ہمیشہ مفادات کی صحافت سے اجتناب کیا ہے اور عوام تک ٹھیک معلومات پہنچانا ہی اپنا نصب العائن سمجھا ہے ملک یاثر کھوکر نے تمام شرکا کا شکریہ دا کیا اور انہیں چونگ میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا تقریب سے زفر اقبال کھوکر چیئرمین مسعود عمر بٹی جنرل سیکریٹری اور حفیظ یاد بٹی نمبردار نے بھی خطاب کیا ناظرین صبح وزیر اطلاعات اور ثقافت ازمہ ظاہد بخاری سوشل میڈیا پر منفی اور غلیز پروپاگنڈا کے خلاف اپنے دائر کردہ کیس کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں تاہم تین اعتراضات کے باعث آج سماعت نہ ہو سکی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس حالیہ نیلم نے کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر لیا ایف ایو کو اس حوالے سے نوٹس بھی کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جوانتے ہیں نمائندہ کوئی نوٹ نیوز احمد ریاض بلوچ سے جس پر ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احمد آگاہ کیجئے کا جی بالکل کامران ایک سینگ مشہور ہے کہ انصاف تاہی سے ملنا انصاف نہ ملنے کے مترادف ہوتا ہے اور اگر انصاف کے حصول کے لیے کھڑا شخص ایک قوامی نمائندہ ہو تو یہ بھر اور بھی مزید سوالات کڑے کرتا ہے چوبیس جولائی کو ایک سوشل میڈیا صارف کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک گلیز ویڈیو صوبائی وزیر اتداد و ثقافت عظمہ ظاہد بہاری کے ساتھ منصوب کی ارکے اپلوڈ کی گئی تھی جو کہ بعد از ہاں ریموو کر دی گئی لیکن تب تک کردار کشی کی جا چکی تھی اور ساتھ بھی حراب ہو چکی تھی اور پھر دیگر سوشل میڈیا صارفین نے بھی اس سے ایک جو ویڈیو کلپ ہے اسے شیل کرتے رہے اس حوالے سے پچیس جولائی کو جو صوبائی وزیر ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اپنی ایک پیٹیشن دائر کی تھی اور آج جب اس حوالے سے سمات مقرر تھی تو جب عظمہ بہاری صاحب آئی وہاں پر لاہور ہائی کورٹ آئیں تو انہیں بتایا گیا کہ اس میں تین بنیادی طور پر اترازات دائر کیے گئے ہیں جسے بعد ازاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اترازات کو حتم کرتے ہوئے جو ہے سمات کل کے لیے مقرر کر دی اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے ہے اسے بھی نوٹس جاری کر دی ہیں کیس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ فرام کریں گے اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا یہ تھا کہ چیف جسٹس نے اترازات حتم کر کے کیس کل سمات کے لیے مقرر کر لیا ہے اور ایف آئی اے کو نوٹس بھی کر دی ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ایف آئی اے نے ابھی تک کچھ نہیں کیا نہ ہی میری اطلاع کے مطابق ابھی تک کسی کو نوٹس کیا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کل شام سے اس ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے جب پورے پاکستان کو پتا چل چکا ہے کہ جب میں کورٹ میں آ چکی ہوں تب دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے یہ جو بہت معصوم اور مظلوم بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں دوسری طرف اپنے پیڈ اکاؤنٹ اور لوگوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ کام چکے رکھو یہ لوگ باز نہیں آ رہے لیکن آج بھی کھڑی ہوں کل بھی کھڑی رہوں گی وہاں پہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ میں چکے عوامی عوضے پر ہوں اس کے باوجود اپنے انصاف کے حصول کے لیے یہاں پر صبح صبح آ رہی ہوں لیکن جو دوسری حواتین ہے جب ان کے حوالے سے اس طرح سے کردار کشی سامنے آتی ہے تو وہ ماذا اللہ حواتین جو ہیں وہ خوشیوں تک مجبور ہو جاتی ہیں جو کہ انتہائی ایک اہم اپنی جگہ پر نکتہ ہے بہت شکریہ احمد ریاض بلوچ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چیئرمین پاکستان دیسی کشتی ندیم پہلوان کی قیادت میں فن پہلوانی کے نامور استاد و خلیفوں کے وفت نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی ندیم پہلوان نے گورنر پنجاب کو دیسی کشتی کے فن سے وابستہ پہلوانوں کے لئے درکار سہولیات اور مالی معاونہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے درپیش مشکلات سے آگاہ کیا ملاقات میں رفان چوہتری بلو پہلوان شکوپوریا رستم پاکوہین نوید پہلوان ادنان پہلوان ٹائرہ والا عادل ورڈ صدیق پہلوان قربان کسور والا سمیت دیگر بھی موجود تھے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدرکار نے ندیم پہلوان کی دیسی کشتی کے فن کے لئے خدمات کو سرہتے ہوئے کہا کہ وہ اس کھیل کی مکمل سرپرستی کریں گے دیسی کشتی کے فروغ کے لئے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دیسی کشتی کے فروغ کے لئے مطالقہ اداروں سے میٹنگز کرائی جائیں گی اور مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرائی جائے گا ملاقات میں گورنر پنجاب دنگل کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا جس کے لئے ندیم پہلوان کو ذمہ داریاں تفویز کی گئیں وہ اس حوالے سے پیشرفت کر کے آگاہ کریں گے گورنر پنجاب نے کہا کہ جن علاقوں میں اکھاڑے بند پڑے ہیں انہیں آباد کیا جائے گا اور اس کے لئے اب ہر طرح کی معاونت فراہم کی جائے گی ندیم پہلوان نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے اظہار تشکر کیا ترخواست کی کہ دنگل میں حصہ لینے والے پہلوانوں کی حوصلہ افضائی کے لئے ان کے نام سے چیک بنایا جائیں تاکہ اس میں شفافیت ہو ملاقات کے موقع پر وفد نے گورنر پنجاب کو فان پہلوانی کا علامتی گرز پیش کیا جبکہ گورنر پنجاب کی طرف سے ان تمام پہلوانوں کو سرٹیفیکش پیش کیے گئے اور اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی ہر لمحہ باقبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے کہ نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار